یرمیہ ستائیس باب شاہ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت کے شروع میں خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ بندن اور جوئے بنا کر اپنی گردن پر ڈال اور ان کو شاہ ادوم، شاہ مواب، شاہ بنی امون، شاہ سور اور شاہ صدا کے پاس ان قاسلوں کے ہاتھ بھیج جو یرشلم میں شاہ یہودہ صدقیہ کے پاس آئے ہیں اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تاقید کر کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان اور حیوان کو جو روح زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ باول نبوکت نظر کے قبضے میں کر دی ہیں اور میدان کے جانور بھی اسے دیئے کہ اس کے کام آئے اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے اور خدا اندھا فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت نہ کرے گی اور اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے نہ جھکائے گی اس قوم کو میں تلوار اور کال اور وبا سے صدا دوں گا یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ سے ان کو نابود کا ڈالوں گا پس تم اپنے نبیوں اور غیب دانوں اور خوابینوں اور شگونیوں اور جادوگروں کی نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو گے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبویت کرتے ہیں تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ پر جو قوم اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ دے گی اور اس کی خدمت کرے گی اس کو میں اس کی مملکت میں رہنے دوں گا خدا اندھ فرماتا ہے اور وہ اس میں کھیتی کرے گی اور اس میں بسے گی اور ان سب باتوں کے مطابق میں نے شاہ یہودہ صدقیہ سے کلام کیا اور کہا کہ اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو تو اور تیرے لوگ تلوار اور کال اور وبا سے کیوں مروگے جیسا کہ خدا اندھ نے اس قوم کی بابت فرمایا ہے جو شاہ بابل کی خدمت نہ کرے گی اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت نہ کروگے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں کیونکہ خدا اندھ فرماتا ہے میں نے ان کو نہیں بھیجا پر وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ میں تم کو خارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ میں نے کہنوں سے اور ان سب لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا خدا اندھ یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو خدا اندھ کے گھر کے ضروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں ان کی نہ سنو شاہ بابل کی خدمت گزاری کرو اور زندہ رہو یہ شہر کیوں ویران ہو پر اگر وہ نبی ہیں اور خداوند کا کلام ان کی امانت میں ہے تو وہ رب الفاج سے شفایت کریں تاکہ وہ ضروف جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے گھر میں اور یرشل میں باقی ہیں بابل کو نہ جائیں کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے حوز اور کرسیوں اور باقی ضروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں رب الفاج یوں فرماتا ہے یعنی جن کو شاہ بابل نبوکت نظر نہیں لے گیا جب وہ یہودہ کے بادشاہ یکونیا بن یہو یقیم کو یرشلم سے اور یہودہ اور یرشلم کے سب شرفا کو سید کر کے بابل کو لے گیا ہاں رب الفاج اور اسرائیل کا خدا ان ضروف کی بابت جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے محل میں اور یرشلم میں باقی ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچائے جائیں گے اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہاں رہیں گے خداوند فرماتا ہے اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا موسیقی